اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا شبان بٹی آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلا بٹی آج دس محرم الحرام ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے بہت عقیدت احترام سے یہاں پہ منایا جا رہا ہے انشاءاللہ آج ہم بھی جائیں گے مسجد میں اور وہاں پہ بیان سنیں گے محفل بھی ہے بیان بھی ہوگا ماساللہ امانو لا رائے نے سبیل لگائی ہوئی ہے مسجد کے سامنے شہزادیں کیوں کھبرائے ہوئے ہیں کیوں پریشان ہو حضرت حسین علکرد نانا سیاہ اسا تختہ تحریر کی تر تختہ لکھ بیٹھ رہے سر مقابلہ شروع کی میں آدم میرا خط زیادہ اچھا ہے حسن بھائیہ دے میرا خط زیادہ اچھا ہے اساں فیصلہ جو خط کی دا زیادہ اچھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہ شہدادہ دار پیار کر کے فرمایا اساں فیصلہ جو خط زیادہ اچھا ہے حسن بھائیہ دے میرا خط زیادہ اچھا ہے تو سائی میں کرو دوائی شہزاد تختہ گر گئے آپ نے باپ علی شیر خدا دے گول لگے ونو میرے رب نے حضرت علی کو فیصلہ کراندی بہن علی صلاحیت تطاف فرمئیے میرے دوستوں جمعت المبارک خود پیدے اندر علماء ایک جملہ عدیز پہتے کڑے ہونر و اقزا ہم علی کے خالق کائنات نے حضرت علی کو فیصلہ کروں دی وہماری قوت تا فرمائی جس میں نوحی شہزاد حضرت علی شہر خدا دے کول پہنچے بابے نے دعا دی طویعت رکھتی ہے پیار کر کے فرمائے میرے شہزاد کیوں پریشان حال ہو نوحی شہزاد یادن بابا ست تخصیر تحرین کی تیر زیادہ مقابلہ شروع تھی گئے میں آدمینا خطت چھائے حسین آدمینا خطت چھائے فیصلہ دے خطت کے داد چھائے حضرت علی فرمائی لگر میرے بیٹے تو سنانے سیدے کول کیوں نہیں گئے اب باب سنانے سیدے کول گئے پر نانے سید تو ہارو پھیجے تو سن فیصلہ دے آپ نے فرمائی میرے مجھے فیصلہ دے منمالی تونیمہ سنیدہ فاطمہ تنظہرہ سنیدہ تونیسہ یا حلیل جنرہ جگتی عورتہ دی سردار گھر دے در موجودے ماباپ کے نسبت رو دے پیٹے کو رہا زیادہ جان دیے بگرے ہوئے پیٹے کو ٹھا ہر مازی آدھا جان دیے تو سن دو ہائی اپنی امہ سن دیکھو لگے ونو فیصلہ کرو خطت کے داد چھائے حضرت حسین حضرت حسن تختہ گھر کے امہ سن دیکھو آپ پہنچے جزوی گھر دے رہن سیدہ فاطمہ تنظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نا نسلح باتت بات بجادا یاسیر والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلیر على سرات مستقیم دعائی شہداد انتظار کھڑ گئے امہ تلامت مکمل کرتے فیصلہ کرو سیدہ خاتون تنمت نے دسمل تلامت مکمل فرما کی دیئے شہداد امہ دے قریب ہیں امہ نے دعا کو سینی نال لیں پیار کی تے فرمایا حسین بیٹا پریشان کیوں ہے حسن بیٹا پریشان کیوں ہے امہ سا تختہ لیکن سرے مقابلہ شروع تھی گئے میاں تمہیں لخات اچھائے حسین آدمی لخات اچھائے فیصلہ لے خات کی دا اچھائے امہ نے دو حلال پیار کر کے فرمایا بیٹا حسین میاں کھا تیرا خات اچھائے حسن روم اللک وزی میاں کھا حسن دے اچھائے تو روم اللک وزی تو سن لہائی تختہ ستہ کرو میں ساتھ موتی رکھی بیٹھیا انہیں کچھا تے اتھے ہوا میں سکن دیا چار موتی جیدی تختی تے بہویزن خات اچھائے علماء کرام نے مختلف رمایاں دینا لکل کی تے سپال کو وہیں تے دادے تختہ ستہ کی تے جڑن امہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ موتی چاہتے ہوا دے و کچھالن ترائے موتی حضرت حسین دی تختی تے آگن ترائے موتی حضرت حسن دی تختی تے آگن ستوہ موتی ہوا دے و چھل رکھے کھڑے اللہ فرمائے جبرینی تے روح ٹھکڑے کر لے ہو نہ حسن در عمر پرداشتے نہ حسین در عمر پرداشتے امہ حضرت حسن دی تختی تے آگن بیا حسین دی تختی تے آگن امہ نوحہ دار پیار کر کے فرمائے میرے شہزادے نوحہ داخت برابارے جنہوں در نونا خدا پرداشتے کر سکتا نہ پرداشتے کر سکتی امہ ندلہ پرداشتے کر سکتا کنا دوتے بیتر دینا کوفے والے لوگوں نے ظلم دھائیں ساتھ محرم الحرام کھل پانی دوتے پہبندی لگ گئے پھراد دوتے پہبندی لگ گئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اہل پہتے ہو زامدے حال کو خوش دو تھے کنڈے پیدا چھیکن خوش کی تھی بچہ کور رو دے ہوئی نظر دیں چیخ دے ہوئی نظر دیں امہ جھولی میں تعدلہ تیلی اصغار کو سماکے اکھاوی تو آنسو وہاکے رب دی رضا دوتے راضی تھی بیچیے الحمدللہ بڑھ کے بی بیا دیے میرا ربا اصن تیلی رضا تیل راضی ہے حسد تیل سوڈا کھا تو کہیں مہدہ سوڈا جاندہ سوڈا اللہ فرمائے موسیقی 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 بیدی الملک وہو علا کل شیئر قدی گربل دیوی رونی مجدان درس نبید کاری پہنچے گربل دیوی رونی مجدان درس نبید کاری پہنچے درس نبید کاری پہنچے کاریاں آکے اجڑی دھرتی کاریاں آکے اجڑی دھرتی پڑھ پرآن وساں چھوڑی تیراں ہیچ نمازہ پڑیاں سبران آل نباہ چھوڑی آل نبی نے کربل دیوی چھوڑی جان دیبازی لا چھوڑی تیراں ہیچ نمازہ پڑیاں سبران آل نباہ چھوڑی آل نبی نے کربل دیوی چھوڑی رہی تربیت کہاں جنا دی گود بطولت درس نبیدہ گود بطولت درس نبیدہ گود بطولت درس نبیدہ اس تعلیم و مطابق زندگی اس تعلیم و مطابق زندگی عملان آل سجا چھوڑی تیراں ہیچ نمازہ پڑیاں سبران آل نباہ چھوڑی آل نبی نے کربل دیوی چھوڑی اجیسا عیش و عشرہ تے چران دے ہوئے آرام دے سکون دے محلہ تے کمرے میں ستے ہوئے بیٹھنا تے ستے ہوئے نمازی طرف سرہ پرابردی توجہ نہیں گودھا تپدی سہرہ آئے آرام نہیں سکون نہیں پانی میسہ نہیں خلقوم خوش تھی گن مانٹے پیدا تھی گن غلقوم دے اندر لیکن انہیں دی حالت کیا ہے جو وقتہ سکتا ہی قضا نہیں نعوی دی سمت حضرت حسین نے حضرت اہلی اکبر کو فرمایا اہلی اکبر پیٹا جی بابا سنیا فرمایا آبیرا پترا اٹھ میں کمتی نام ملورا والی آزان سنوا میں قنع نے سیدھتا اور یاد آنے حضرت اہلی اکبر آگ کر دن بابا کونی کوئی نہیں میں بزر کرنے آپ نے فرمایا بیٹا اللہ دا قرآن ہی پڑا اللہ فرمایا دے فیلم تجی دوں گا الفتیم مبو شاید اللہ فرمایا دے اگر پانی نہ ہوئے پاکی دا مٹی دنال تیمم چاہ کرو بیٹا تیمم کر چاہا آمیں کو آزان سنوا حضرت اہلی اکبر تیمم کر کے تیار تھی کہ آگن آپ نے آزان سنو کی تیئے اللہ تے کو مکہ دازانا سنوا میں اللہ مدینے دازانا سنوا حضرت حسین نے شہدہ نے دی آباس سنوئے خیمہ دیر در آکر اٹھینے امہ صرف سجود اکھا میں توانسو دی برسا دے بی بی زیدہ سلام اللہ علیہ حق تھام رویتوں حق اٹھا کے تماماں کی درخواست دے نال زارو قطار رولی اللہ سادہ ازانا قبول فرما سادہ صدق قبول فرما سادہ قلبانا قبول فرما آج فانی پاندے لوگوں سے نا کی دوری مانے اگر حضرت حسین آسمان برکنگلی مبارک اٹھاویا آسمان تو پانی پا سنزول تھی ونیا اگر حضرت حسین اپنا قردہ مبارک زمین دوتے مانے زمین دوی تو پانی دے چشمیں ڈالی ہو ونیا اگر حضرت حسین نینف راہ دنوں کی شراب فرما ونیا مدی بڑھ کے خیمہ دے اگو تلن شروع تھی ونیا لیکن حضرت حسین رب دی رضا دے اگر حضرت حسین اگر حضرت حسین سابر کا دیتے لا پانی نہ ہوئے کھامر نہ ہوئے پیمر نہ ہوئے پومر نہ ہوئے اثر روزے رکھ رکھ کے انتظار ہیں سیندھے ہونے کو سب سے سارے روزے افطار تھی سلام سلام رحم صدی بارش تیرہ کی ریاں آنے سید کلا لگا ڈھیر بہتر لا شادات پڑے سید انہا للا قربانی میں نے فترہ دی منظور چاہ کر میرے اللہ نے یاد سب سے دیا آئیتاں تاہر کی میں چھوڑا سب سے دا بلا حوصل والا جمال زبط پہ پندن والا جمال صبح دین مال پر حمار جمال حضرت حسین نے خطبہ ازیار برمائے اوہ خوفیو لایوفیو اصلا آپ میں چال کی نسی آئے تارے خات سالے گول پونچر مولانا بلکلام ازاد رحمت اللہ نے لکھے پنچ ہزار خط کوفے والے لوگ نے حضرت حسین دو پچھے آپ نے خط کھول کے فرمائے فلان نام بندہ سارے خط لکھ لکھ سلام منبالے ہو اور سارے باقی بن گئے کوئی جواب جمال نہیں لیکن جسر فوجہ آمن سامنے ہوئے یزیدیان تھی فوجہ بی تو حضرت ہور جرا کمان سوالی ہوئے ہاں یزیدی فوجہ دی اپنے سواری دو سوارے پریشان ہالے کہیں میلے سواری اگوٹے میں دیئے کہیں میلے پچھوٹے آن دیئے ساتھی پچھا کی تھی ہو رہا کیوں پریشان ہالے فرمایا میرے سامنے دو رستے ایک رستہ جنہ دو پیامے دے یا جہنم دو پیامے دے میں سجینا کھڑا جو کھڑا رستہ اختیار کھڑا اگر پشکی تھی دول ہوں تو گوا تھی میں جنت والے رستے دی پہ چل دا سواری کھڑ دو ایس حضرت حسین جن قدمہ دی چاہ گئے اگر تیرے گو کوئی چل کیا میں مگ 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 حکومہ فی بی چھونی نال جنت بی شار کی دی چھونی سوار اللہ دو دو اللہ خیشتر بنا المؤمنین انفوس ہم و ام اللہ لہم الجن خریدہ جو خدا پھر گئے مومن دے جانے تے مال دا اللہ فرمائے مومن جان میں مال میں رب ہی رہ دی جان تے مال دے بدلے گنے کو جنت لے سا کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جرے باری باری اہل پہ دے مصام دے کچھ رل کے اپنے جان دی قربانی پیش کر رہی آخری وقت حضرت حسین سر پہ بی بی زینب دے کول پہنچ فرمائے میری گھر میں دیکھ انہ نے سیدہ فرمان سنا من آیا کمری مال محبوب پیغام دے وڑا آیا حضور فرمایا مان زرب الخدود وشق الجنوب ودعا بدعا جاہلی جات فلی زم نا جس انسان نے اپنا سینہ کو بھی کی دی اپنے چہرے دو دے مارے پریشانی دے وقت مسئیبت دے وقت صحیح فرمائے دے مسئل نا کوئی تعلق نہیں لیڈی بھیڑ تو ماں سیدہ فاطمہ تزہرہ دی پیٹی یہی جائے آخری وقت حضرت علی شیر خدا کو فرمایا حالی سے میرا جنازہ راب دا چوا گے کیونکہ کہیں خیر محرم دی نظر میرا جنازے دو تی نا فاطمہ تزہرہ دا ایمان برداس نکل سگدہ حضرت علی فرمی فاطمہ دی شاہ دس کیونکہ لائے دی جنازہ تی ری جنازہ اللہ دی بخش کار سی لکھے کرونے انسانے دی بخش دا ذریعہ بن برمی علی سیا سب کس میں کو قبول لے پر پا دی دو اتنا لمبہ میرا ایمان برداس نکل سگدہ میرا چنازہ رات دا چواہ کے حضرت حسین فرمی دن میری بھی زینب تم معاف فاطمہ در زہرہ دی بیٹی یعنی آخر وقت اپنا چنازہ رات دا چوایا باب علی دے کور مطا تو ہائی حید مویلہ کرے حید پیار تاد شہادت لانس میں جیدے نہ کھولی سر دے بالے آمی مہر نا ہل خیل پال تو سو سو جنی بھام بالے تا ہر نال سفر دے گزاری زید کی دے باقی سالے سید آزائی نا حضرت حسین دی نصیحت جنی سنے حضرت حسین کو بی جواب لی تے دیکھو ناز کی بتول دابیر آتے میں بھی ہاں زہر آدائی ہمیں بیٹ پر دے سدے نکھر میں سیں آسی سر سخت جدائی نا اف گر سا نا ہائ گر سا راسا دل وچ تر دل کائی جدو یاد تیری ستی سی فی روح بے پڑ سا قضام الہی بے پڑ بے پڑ